من علم فیهی و تعلم من اکرمه فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی و صحبہی اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْمِمْ مُدَّكِرِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین عزیز طلبہ و طالبات لسان القرآن یعنی قرآن کی زبان اسپیڈیٹ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں نے آپ کے سامنے سعود القمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور یہ آیت سعود القمر میں اللہ تعالیٰ نے چار مرتبہ دہرائی ہے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے یقیناً آپ سب کے علمے پہلے سے ہوگا لیکن ہم ذرا اس ترجمہ کو دہرہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے قرآن کو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لئے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے یہ میں نے ایک ترجمہ کیا ہے اس کا ذکر کا ترجمہ میں نے نصیحت کے حوالے سے کیا ہے اور ذکر کے ایک معنی ہمیں ملتے ہیں یاد کرنا اگر اس معنی کے ادبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا قرآن مجید یاد کرنے کے لئے بہت آسان ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس بات کا ثبوت موجود ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک بوڑھے کافی عمر کے شخص کو یہ قرآن جو ہے یہ زبانی یاد ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو حرف بہ حرف یاد کیا جا سکے لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو یہ بالکل برحق ہے اب میں دوسرے مانا کے حوالے سے ذرا آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا کہ جس کا درجمہ ہم نے کیا ہے کہ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لئے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لئے بھی بہت آسان ہے لیکن قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لئے اسی وقت آسان ہوگا جب اس کی زبان بھی آسان ہوگی جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان جو ہے وہ قرآن کی زبان نہیں ہے اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن مجید کی زبان جو ہے وہ عربی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر مسلمانوں کی زبان عربی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرمارے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لئے اور یہ بات اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اس کی زبان بھی آسان ہو لیکن جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں یا اس طریقے کار کا جائزہ لیتے ہیں یا اس زبان کو سیکھنے کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم میں سے اکثر یہی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ عربی بہت مشکل زبان ہے لیکن یقین مانیے عربی بہت آسان زبان ہے اب اسے مشکل کیوں بنایا گیا یا یہ مشکل کیسے لگتی ہے ان سب باتوں کو انشاءاللہ ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے خاص طور پہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے تو عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے اس لیے کہ کل محترم ڈاکٹر عبدالسامی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہماری اس بولی جانے والی زبان اردو میں تقریباً ستر سے اسی فیصد الفاظ عربی کے اس لیے ہمارے لیے یعنی اردو بولنے والوں کے لیے عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے بس ایک زبان سے جب لفظ دوسری زبان میں جاتے ہیں تو ان الفاظ میں جو تغیر پیدا ہوتا ہے جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اگر ہم ان تبدیلیوں کو سمجھ لیں تو یقین مانی ہے آپ کے لئے عربی بہت آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر یہ جو عربی ہے قرآن کی زبان ہے یہ اردو میں سکھاؤں اس لیے کہ مجھے انگریزی بھی اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب اسے اردو میں بولا جائے تو انشاءاللہ ہم یہاں پر عربی سیکھیں گے اور اس زبان یعنی اپنی بولی جانی والی زبان اردو کی مدد لیں گے اور اس کلاس میں ہم جو طریقہ کار اختیار کریں گے وہ زبان سیکھنے کے حوالے سے جو مختلف طریقے ان میں سے ایک طریقہ جو ہم اختیار کریں زبان کی مدد سے اور ہماری سیکھئی زبان اردو ہماری اپنی زبان ہے اور ہمارا کہنا ہے کہ ہمیں بچپن سے پڑھ رہے ہیں تو انگریزی بھی آگئی ہے تو ان دونوں زبانوں کو استعمال کرتے ہم انشاءاللہ عربی زبان کے قوائد سیکھیں گے اور انشاءاللہ وہ جو کل ڈاک صاحب گفتو کر رہے تھے آپ کے ساتھ سرف اور نہف کی ان مشکل ترمنالوجی کو ایک طرف کرتے ہوئے میں انشاءاللہ آپ کو آسان طریقے سیار عربی سکھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ اس کلاس سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لئے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پھر اس بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے سبق آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ کے کورس ڈیزائن کیا گیا ہے پورا یہ چار ماہ کا اس میں عربی کے حوالے سے عربی سیکھ کر قرآن کو سمجھ نا ہمارا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم نے عربی سیکھ کے تو اس کے بعد عربی بولنی ہے اور ہم نے معاش کے لیے یا تعلیم کے لیے یا اور کسی سلسلے میں کسی عرب ملک میں جانا ہے اور ہم اس کلاس میں اس لیے شرکت کر رہے ہیں تو پہلی بات ہو یہ آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کلاس میں آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری عربی سکھائی جائے گی اب کیا کام آپ کریں گے جس سے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے وہ چند باتیں اگر ہم نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو پہلی بات یہ کہ اس کلاس میں ویسے تو ہر کلاس کے لیے رولز لاغو ہیں لیکن خاص طور پر اس کلاس کے لیے چھٹی ناممکن ایک چھٹی چھٹی تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ پانچ دس منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو آپ سمجھ نہیں پائیں کہ کیا بات ہو رہی ہے کیونکہ بڑی خوبصور زبان ہے بڑی لینک لینگویج ہے تمام لینک صاحب کے اگر پورے ہیں تو انشاءاللہ یہ زبان آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گی اگر آپ کا ایک بھی لنک مس ہے یا کلیر نہیں ہے آپ کو پرابلم پیش اشاری ہے اس سے بدلی آپ کے اندر پیدا ہوگی اور آپ یہ ہی ریزلٹ دیکھ نکلیں گے کہ ابھی بہت مشکل سکھ تو ریگولیٹی پنکچویلیٹی اور پھر جو آپ کو یہاں پر بک دی جائے گی اس بک کے حوالے سے اہم بات عام طور پہ کلاس میں کہا آتے ہیں تو آپ کو کتن اگلا سبق پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ صرف وہ ہی پڑھیں گے اس کتاب میں سے جو آپ نے یہاں پر پڑھ لیا ہے اس کو آپ اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں ٹپس دے رہا ہوں اس کلاس بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تو اگر آپ اس میں سے کچھ مس کریں گے تو آپ اس سے یقینا پھر بھی فائدہ اٹھائیں گے لیکن وہ جو بھرپور کا لفظ میں نے استعمال کیا وہ مس کر بیٹھیں گے اور پھر سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ یہ سمجھ کر بیٹھیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم اپنے ذہن کو بلکل صاف کر آپ کے جو بھی کونسیپس بنے ہوئے عربی رولز کے حوالے سے ان کو آپ نے بلکل صاف کر رہے پھر میں آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے ان کے لئے آپ انتظار کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا سوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا آپ کو جلدی نہیں کرنی پڑے گی جلدی نہیں کرنی ہوگی اس لیے کہ یہاں پر کھڑے ہو کہ مجھے معلوم ہے کہ کس سوال کا جواب جو ہے وہ کس وقت دینا ہے ہاں جو آگے کے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں جو ٹوپک کے حوالے سے سوال چل رہے ہیں جو آپ کی ذہن میں کوئی بات سمجھ نہیں آرہی وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں تو یہ چند بزارشات تھیں انشاءاللہ جب ہم ان پر عمل کریں تو یقین مانئے آپ اس کورس کو انتہائی مفید پائیں گے اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لہٰذا آپ کی کتاب لسان القرآن کے نام سے اس میں بھی دعا لکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ دعا وہاں سے یاد کریں گے میں دعا آپ کے سمنے پڑھ دیتا ہوں کہ ربی اصر اے میرے رب آسانی فرما ولا تو اصر اور مشکل نہ فرما وتم من بالخیر اور خیر کے ساتھ خیریت کے ساتھ مکمل فرما اس دعا کو انشاءاللہ اللہ ہم روز پہلے آکر پڑھا کریں گے اور میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ میں سے جو کوئی ایک سٹوڈنٹ ہے وہ مطلب دیلی چینج ہوں اور مختلف سٹوڈنٹ اس دعا کو پڑھیں تاکہ دعا بھی ہمیں یاد ہو جائے کے ذہن میں کہ یقینا تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو کبھی آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی یہاں پر آنے کی یہاں پر بیٹھنے کی یہاں پر سمجھنے کی اور کبھی کبھی آپ کے لئے یہاں پر آنا بہت مشکل ہوگا اور یہاں پر کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو یہ ساتھ ساتھ چلے گا لیکن اس کے لئے یہ طریقہ کار کے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اب دعا کے ساتھ ہم باقاعدہ اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں عربی زبان جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اردو بولنے والوں کے لئے بہت آسان ہے تو بہت ساری باتیں پہلے سے آپ کے علمے وہ ہم پہلے چند باتیں یہاں پر اکٹھی کریں گے پھر اس میں آہستہ آہستہ تدریجن جو اضافہ کرتے چلیں گے اور انشاءاللہ آسان کرتے چلیں گے تو عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الحجہ کو حاصل ہے حروف الحجہ جنہیں آپ اردو میں حروف تحجی اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک اب ظاہر بات ہے ہر زبان میں کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جن کی مدد سے الفاظ جو ہیں وہ بنتے ہیں تو عربی میں انہیں حروف الحجہ کہتے ہیں تو وہ حروف الحجہ میں آپ کے سامنے بوٹ پر لکھ رہا ہوں اور پھر میں آپ میں سے کسی سے درخواست کروں گا کہ وہ ان حروف کو پڑھ کر سنائے ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہوں کی درخواست کریں پڑھنے ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں موسیقا موسیقا حروف الحجاب میں نے آپ کے سامنے بورٹ پر لکھے ہیں اور ہم سب الحمدللہ ان تمام حروف سے پوری طرح واقف ہیں کیونکہ یہ تمام حروف ہماری بولی جانی والی زبان اردو جو ہے اس میں استیوال ہوتے ہیں اور ہم انہیں پڑھتے آئیں اچھا اب پہلی بات یہ کہ یہ جو حروف میں نے لکھے ہیں آپ کو ایک خاص ترتیب میں نظر آ رہے ہیں اور وہ خاص ترتیب یہ ہے کہ کل کتنی لائنز میں میں نے روز میں میں نے لکھا ہے چار اور ہر لائن میں یا رو میں کتنے حروف ہیں سات لہذا اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ان حروف کی تعداد جو ہے وہ پتہ چل گئی تو حروف الحجہ کی تعداد عربی زبان میں کتنی ہے اٹھائیس تو یہاں جو آپ کے سامنے حروف لکھے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اٹھائیس ہے اب ظاہر باتیں دیکھیں الفابیٹ انگریزی میں کتنے ہیں ٹوئنٹی سکس اردو میں حروف دہجی کتنے ہیں دیکھیں انگریزی میں کوئی اختلاف نہیں اردو میں جو ہماری اپنی زبان ہے ہمیں تھوڑی پریشانی ہوئی تھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کتنے ہیں تھرٹی ون کے تھرٹی سیون یا تھرٹی ایٹ یا ففٹی ٹو یہ آپ میں چھوٹا ہوں آپ چیک کر کے بتائی گا بہرحال عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الحجاجوں ہیں وہ کتنے ہیں اٹھائیس اچھا اب ان حروف کی عربی میں اپنی پرننسیشن ہے اردو میں ہم انہیں کیسے پڑھتے ہیں الف بے تے سے جیم ہے خے ایسے ہی ہے نا لیکن عربی میں آپ انہیں ایسے نہیں پڑھتے ہیں عربی میں آپ کیسے پڑھتے ہیں آپ میں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ذرا ان حروف کو پڑھنے جی آپ ہاں جی آپ میں سے کسی کو ان کے پڑھنے سے اختلاف ہو جی نظیم سو صرف دو غرف میں اختلاف ہے باقی ٹھیک ہے پڑھے ہیں انہوں نے اور کوئی اب یہ بھی اختلاف کی گنجائش ہے جی ٹھیک ہے میں نے لکھے میں نے لکھے وہ اسی طرح ہاں کو پہلے لکھا ہے تو پہلی بات یہ اس لیے خاص طور پر اس لیے لکھا ہے کہ ہم نے ڈکشنری کنسل کرنی ہے انشاءاللہ عربی زبان کی تو عربی زبان میں جو آپ کو الفابیٹیکلی ورڈز ملیں گے اس میں ہاں پہلے ہوگا اور واو کے بعد یہ آگا اس لیے میں نے وہی ترتیب سامنے رکھے تاکہ آپ کے لیے جو ہے پریشانی نہ ہو ورنہ واو پہلے آتا ہے ہمارے اور ہاں اس کے بعد آتا ہے پھر یہ آتا ہے ہاں جی یہ جو ہے سامنے ان کی پرونسیشن آئی ہے بلکل ٹھیک آئی ہے ان حروف کو صحیح پرنانس کریں گے انشاءاللہ اصول یہ ہے رضیم صاحب کہ ان حروف کو جو اردو میں ہم جو پڑھتے ہیں تو اردو پڑھنے میں ہمارے وہ حروف جو اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں اے کون کون سے حروف اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں پہلی لائن میں دیکھیں الف بے تے سے جیم ہے خے ٹھیک پہلی لائن میں کتنے حروف جو ہیں وہ اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں پانچ ایک الف نہیں ختم ہو رہا اور ایک جیم نہیں ختم ہو رہا لہٰذا جو حروف اردو پڑھنے میں اے ساؤنڈ پر ختم ہوں گے آپ نے ان حروف کو عربی میں آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے سمپل ساروں ٹھیک ہوگیا اردو پڑھنے میں جو حروف آپ کے اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں ان حروف کو آپ نے آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے لہٰذا الف نوٹ آ آ ساؤنڈ پر ختم ہو رہا جیم ہی حا خی خا دال دال رے را زے زا سین شین ساد واد توے توا زوے زا این غین فے فا کاف کاف لام میم نون ہی ہا واو یہ یا کلیر ہوگیا جی تو اب آپ کے لئے یہ ساری زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ جی کون سے حرف کو کیسے پڑھنا ہے ورنہ یاد رکھنا ہماری بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ہم نے اس لیے نے پڑھا ہے کہ اب جب ہم الفاظ بنائیں گے تو ان الفاظ میں جو حروف استعمال ہوں گے ان حروف کو ہم نے اسی طرح پرنانس کرنا ہے اب ہم عربی لفظ میں جب بے آئے گا تو ہم اسے بے نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے با فے آئے گا تو ہم اس کو فا بولیں گے یہ اس لیے ضروری ہے کلیر ہوگی تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جو ہیں حروف الحجہ ان کی تعداد آپ کے سامنے آگئی ہے اٹھائیس ان حروف کی تعداد میں ایک اختلاف ہے وہ اختلاف ایک حرف کی وجہ سے ہے اور وہ ایک بڑا اہم حرف ہے جو آپ کو ان حروف میں نظر نہیں آرہا لیکن آپ کو قرآن مجید میں وہ لکھا و نظر آتا ہے اور وہ حمزہ ہے یعنی حمزہ میں نے اس لس میں شامل نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آتی ہے لیکن اس کے لئے ہمیں ایک بات اور سمجھنی پڑے گی اور وہ بات ہے حرکات کی عربی زبان میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہیں حرکات اور بنیادی حرکات تین ہیں ان سے آپ واقف ہیں زبر زیل پیش یہ تین بنیادی حرکات ہیں ایک اور علامت آپ کو عام ملے گی ویسے تو اور بھی علامات ہیں لیکن ایک علامت اور ملے گی آپ کو وہ ہے یہ والی علامت کیا کہتے ہیں اس کو جزم ٹھیک ہے سکون کی علامت جزم کی علامت اچھا اب یہ علامت بورٹ پر لکھتے ہوئے یا آپ اپنی جب کاپیز پر لکھیں گے تو جلدی میں لکھنے کی وجہ سے اس پیش کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہونے کی چانسز ہیں لہٰذا ہم اپنے اس کلاع اس علامت سکون کے لیے جو سمبل یوز کریں گے وہ یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا ٹھیک؟ اس کے لیے ایک دائرہ بھی عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے مختلف علامات ہیں لیکن ہم اس کے لیے اپنی اس کلاس میں اس کو یوز کریں گے تو زے زبر پیش اور یہ علامت سکون اب حمزہ اس میں شامل کیوں نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ دراصل ایک ہی حرف ہے الف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی الف الگ سے حرف ہے اور حمزہ الگ سے حرف ہے جو تو الف اور حمزہ کو الگ حروف مانتے ہیں ان کے نزدیک پھر تعداد جو ہے حروف الہجا کی وہ 29 ہو جائے گی جو کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہیں ان کے نزدیک تعداد جو ہے 28 رہے گی تو الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے وہ جو ہی کرتے ہیں کہ وہ حروف ایک ہی ہیں لیکن پھر فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ الف جو ہے وہ بغیر کسی حرکت یا علامت سکون کے لیکن اگر علف پر کوئی علامت آجائے زبر آجائے زیر آجائے پیش آجائے یا علامت سکون آجائے تو اب آپ اس کو علف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے تو آج آپ کو جو دوسری جیس پتا چلی ہے انشاءاللہ آپ اس کے حال سے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے ایک تو آپ کو دیکھیں وہ دوسری آپ کو پتا چلنے لگی ہے بات علف اور حمزہ کا فرق اب آپ اس آیت کو سامنے رکھیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی اکرا بسم ربی کللزی خلق تو پہلا لفظ تھا اکرا اب اس بات کو سامنے رکھتے ہیں میری آپ سے نرخواست ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس لفظ میں علف کہاں ہے اکرا میں اس لفظ میں علف ہے یہ پہلا کیا ہے حمزہ میں اسے حمزہ کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس علف پر حرکت آ گئی اور جو آخر میں علف آ رہا ہے اسے میں حمزہ کہہ رہا ہوں کیوں اس لیے کہ اس پر اللہ متسکون آگی لہذا اس لفظ میں کوئی علف نہیں ہے دونوں جگہ پر جو آپ کو علف نظر آ رہا ہے وہ اصل میں حمزہ ہے لیکن انسان اس لفظ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ علف کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے پہلا والا آپ کا حمزہ ہے اور یہ جو سین کے بعد والا ہے یہ آپ کا علف ہے کلیر ہو گیا تو الحمدللہ علف اور حمزہ کا فرق بھی ہمیں پتہ چل گیا جب بھی آپ قرآن مجید میں کسی علف پر کوئی حرکت دیکھ لیں یا علامت سکون دیکھ لیں تو آپ اسے اب علف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے اور بغیر کسی حرکت اور علامت سکون کے وہ علف جو ہے وہ واقعی علف کہلائے گا تو دو باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آگئیں اب ٹائم چونکہ ہمارے پاس کلاس میں بہت تھوڑا ہے تو انشاءاللہ کل اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرمائے اور ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لئے جو ہے وہ دعا پر اختتام کرتے ہیں سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکا واتوبی لیکن سبحانک اللہ